بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ وید ملک فیملی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو ویرز اگر آپ نے کرنا ہو بچوں کو بہت خوش جھٹ پٹ سے بنا کر دینا ہو ان کو پیزا تو آپ پانچ منٹ میں ان کو یہ پیزا بنا کر دے سکتے ہیں بہت ہی بنانا آسان ہے اور یقین کریں اس کے لئے آپ کو کسی ڈو وغیرہ کی گوننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ہی آسانی سے پانچ منٹ میں یہ پیزا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ون ٹیبل سپون آئل میں ہم نے بونلیس چکن کے کیوبز ٹال دینے ہیں اور ان کو ہم نے فرائے کر لینا ہے اور جب ان کا کلر چینج ہونے لگ جائے گا تو پھر ہم نے اس میں کچھ سپائسز ڈالنے ہیں سپائسز آپ نے گھر والے ہی ڈالنے ہیں کوئی اس میں باہر کا مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم گھر میں یہ جھٹ پٹ پیزا بنا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے ادرک پاوڈر ادرک پاوڈر میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے لیسن پاوڈر وہ بھی ہاف ٹی سپون ڈال دیجئے کا لیکن اگر آپ کے پاس پاوڈر فارم میں نہیں آپ فریش ڈال رہے ہیں تو پہلے آپ آئل میں لیسن ادرک کے پیسٹ کو ہلکا سا فرائے کر کے چکن ڈال لیں تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ون ٹیبل سپون ٹکا مسالہ چکن ٹکا مسالہ ڈالا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس میں میں نے ڈالی ہے کورٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم نمک کا نمک کا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے باقی مسالے بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب ہم نے اس میں ڈال لیں کچھ سوس یہ میں نے ٹکن 1 ٹیبل سپون کے برابر ڈالا ہے چلی سوس بہت ہی اچھا فلیور آئے گا کھٹا میٹھا سائز سے اور سویا سوس ڈالیں گے یہ بھی ٹکیبر 1 ٹیبل سپون کے برابر اور 1 ٹیبل سپون کے برابر ہی اس میں سرکاڈ ڈالیں گے اور اس کو ہم پکنے کے لیے چکن کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے چکن کو ہم نے بہت اچھے سے گلانا ہے اور جو سارے مسالے ہم نے ڈالے ہیں اس کے اندر ان کو ہم نے اس طرح ڈرائے کر لینا ہے کہ سارے مسالے چکن کے ساتھ چپک جائیں تو اسی سے ان کا فلیور آئے گا اور پھر ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کے پاس پیسیز چکن کے بڑے ہوں چھوٹے کر لیجئے گا اور یہاں پر ہم نے بغیر ڈو گوندے بنانے ہیں اور جھٹ پٹ سے بنانے ہیں تو میں نے لیا ہے یہ شوارما بریڈ اور ان کو میں نے تبوے پر ہلکا ہلکا سا سیکھ لیا ہے بلکل ویسے نہیں رہنے دیا تاکہ جب میں ان کو چیز لگا کے بیک کروں تو وہ جھٹ پٹ سے پک جائیں تو یہ سارے ہی میں نے جو لیا ہے نا شوارما بریڈ ان کو میں نے اچھے سے تبوے کے اوپر ہلکا ہلکا سا سیکھ لیا ہے اور ڈرائے کیا ہے میں نے ان کے اوپر کوئی گھی وغیرہ نہیں لگایا اور اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے یہاں پر پیزا سوس ہے یہ ڈالی ہے میں نے اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیچپ لگا لینی ہے اگر سمپل کیچپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ نے کیچپ کے اندر چلی فلیکس اور تھوڑے سے اوریگینو ڈال کے مکس کر کے آپ لگا لیجئے شوارما بریڈ پر تو یہ بلکل پیزا سوس جس طرح کا ہوتی ہے اس طرح کٹ فلیور آ جائے گا تو بہت آسان ہے بنانا گھر میں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے چیز کو سپریڈ کر دینا ہے نیچے اور اوپر آپ نے چکن کے سلائسز رکھ لیجئے جو آپ نے چکن ریڈی کیا ہے وہ رکھ لیجئے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں زیادہ ڈال لیں اور کم ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم گھر پہ بنا رہے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہاں پر میں نے پانچ پیزے بنائے تھے اور اس پہ میں لگا رہی ہوں ویجیٹیبلز کیونکہ جو بچے میرے نہیں کھاتے ویجیٹیبلز ان کے لیے میں سیمپل یہ بناوں گی اور جو کھا لیتے ہیں ان کے لیے پھر میں ویجیٹیبلز ڈال دوں گی شملا مرسٹالی ہے پیاس میں نے لیا ہے یہ دیکھئے پیاس کو سب پرنکل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ٹماٹر کے سلائسز لگا دیا ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے ہی پیزے جو بنا رہے ہیں ریڈی کر لینے ہیں اور اس کے اوپر میں نے لگایا ہے لمبائی میں کٹ کر کے آپ کسی بھی شیب میں کٹنگ کر سکتے ہیں ویجیٹیبل کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک پیپے میں نے کیوبز میں ڈالے ہیں اور ساتھ ہی یہ بلیک آلیفز ہیں یہ بھی آپ نے ضرور لگانے ہیں کیونکہ ان کے بغیر تو پیزے کی لک آتی ہی نہیں ہے تو اگر آپ کو نہیں بھی پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے تین پیزے جو تھے اس طرح ریڈی کی ہیں دو میں نے بلکل ٹوٹلی سیمپل کیے تھے جس میں میں نے چیز تو بلکل صرف اوپر ہی ڈالی تھی اور اوپر سب سے لاشٹ پہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پھر اگین سے چیز چیز آپ بھر بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں جتنی آپ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم پسند ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک ٹائم ہے آپ پر پورا پیزا ایسے بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں لنچ بوکس میں بھی ایسے جھٹ پٹ سے بنا کے آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو بیک ہونے میں صرف تین سے چار منٹ لگتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور لاسٹ پر یہ تھوڑا سا اوریگینو اور کٹی ہوئی لال مرچ میں نے اوپر سپرنکل کی تھی تو یہ دیکھیں دوسرے پیزے پہ بھی میں نے کیوبز میں ویجیٹیبلز لگائی ہیں لمبائی میں نہیں لگائی اور ساتھ ہی ایک پیزا ہے جس پہ میں نے بالکل بھی ویجیٹیبلز نہیں لگائی اور چیز بھی بہت کم ڈالی ہے تو یہ ہے چلی فلیک جو ان کو میں سپرنکل کر رہی ہوں تو بس آپ نے ان کو جھٹ پٹ سے بیک کر لینا ہے اوون میں کر لیں کڑھائی میں کر لیں تووے پہ کر لیں بہین میں کر لیں بہت ہی آسانی سے اور جھٹ پٹ یہ بن کے تیار ہو گیا ہے پیزا تو ماشیلہ سے ماشیلہ بہت ہی آسان ہے ضرور ٹائے کیجئے گا بچوں کو خوش کیجئے گا اگر آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے جھٹ پٹ بچوں کو پیزا بنا کے دے سکتے ہیں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی اور آسانی سے بن بھی جاتا ہے اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آپ بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے بہت ہی ہیلدی سے چیز گھر میں بنا کے دے دیا جو کہ بچوں کی بہت ہی موسٹ فیوریٹ ہے تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر و کومنٹ ضرور کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو ویزٹ ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا اچھے چھ سے کومنٹ کرتے ہوئے جائے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لئے کچھ بنائیں تو دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءالہ سے بہت ہی زبردست بنتی ہے اپنا بہت سا رکھیے گا خیال میرا کیچے گا انتظار تو میں آؤں گی انشاءاللہ کسی نئی اچھی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ